عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت انٹیلیکچول جو وہ تھے وہ ان کا بڑا ایک زوم تھا بلکہ شاید بہت سارے ناظرین کے لئے نئی بات ہوگی بسیکلی جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں وہ عربی کہلاتے ہیں اور باقی کیا کہلاتے ہیں آجمی تو ہم جو یہ آجمی ہیں نا آجمی کا معنی پتا ہے کیا ہے آجمی کا معنی ہے گھونگے عرب کے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ ہمیں بولنا آتا ہے باقی دنیا تو آجم ہے یہ گھونگے ہیں تو بسیکلی ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اچھا اس زمانے میں دو طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی ایک لڑائی تلوار سے ہوتی تھی اور ایک لڑائی الفاظ سے ہوتی تھی اشعار سے ہوتی تھی معاذ اللہ جو بے ایمان لوگ تھے غیر مسلمین تھے مشرقین تھے وہ نبی پاک کی شان میں حجو کرتے تھے یعنی گستاخی کرتے تھے اور پیارے آقا کے خلاف اشعار لکھتے تھے اب ان کا جواب صحابہ اکرام علی مردوان یعنی گویا نامو سے رسالت کا جو ایک انداز ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پیارے آقا کی شان وہ نات خوانی کے ذریعے بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ حترانو بھی نبی پاک کی بارگاہ کے نات کو شائر ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمائے کرتے جس کا مضمون ہے اے عبداللہ ان مشرقین کو جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے تمہارے اشعار ان لوگوں کے لیے تیر کی مانند ہیں یعنی وہ نبی پاک کی طرف سے جواب دیتے تھے انہیں اور حضرت حسان بن ثابت کی تو کیا شان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام انہیں ممبر پر بٹھا کر اپنی نات شریف سنا کرتے تھے اور دعا فرماتے کہ یا اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما تو اب اس سے ایک اور بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ نات پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نات سننا یہ خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے تو پھر کیوں نہ نات خواہ نہیں کیا کریں پھر کیوں نہ نبی پاک کا چرچہ بیان کریں اب ذرا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جو ایک ہی شعر سناوں گا اب اس میں بہت سارے مسکنسیپشن کلیر ہو جائیں گے بہت ساری باتیں کلیر ہو جانی ہیں اب صحابی رسول کیا کہتے ہیں اور یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ اشعار لکھیں اب اسے ایک کپلٹ کو لے لیجیے آپ لیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں وَأَحْسَلُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتْوَائِنِ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَا حضور آپ جیسا جمیل کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے نمبر تھری آپ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ کریم نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے ایک اور سٹیپ فورورڈ کر کے کیا کہہ رہے ہیں سمجھنے والے ہی سمجھ باتے ہیں اس بات کو کہ حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے ٹھیک ہے جناب اب یہ صحابی رسول کا کہنا ہے اب ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھئے اور آج کے دور کے شعراء اور ہمارے بزرگوں نے جو شیر لکھے اب ذرا سنیے گا وَأَحْسَلُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدٍ نِسَا حضور آپ جیسا جمیل تو کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے تو اگر آج کے شعراء کہیں اور ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شائری کا ترجمہ ہو گیا اب تیسری بات اب اس کا معنی کیا بن رہا ہے کہ حضور آپ کو اللہ نے سارے عیبوں سے پاک فرمایا اللہ اکبر اب اگر میرے آلہ حضرت اگر لکھتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یعنی نقص تو دور کی بات ہے گمان بھی نہیں ہے کیسی شاندار تشریح نظر آ رہی ہے اب چوتھی بات حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ان نققد خلقت کمات شا حضور رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے تو بریلی کے تاجدار اگر لکھیں کہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد ارے ہم تو ناتخانی صحابہ کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں جو صحابہ نے کہا موسیقوں ٹرانسلیٹ کر کے ناتخانی میں پڑھتے ہیں تو پھر کسی کو پرابلم کیوں ہے ہاں اس زمانے بھی پرابلم تھی اس ناتخانی سے جو دن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا آج اگر کسی کو پرابلم ہے اپنے دل کا چیک کروالے ہمارا تو حال یہ ہے کہ ناتخانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لئے